کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر کاریتاس پاکستان کراچی نے خدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے نشیبی علاقوں کے ڈی ایم سیز کے عراقین کے لیے سرشن ریسکیو فرسٹ ریٹ ٹریننگ کا انعقاد کیا جس میں خدرتی آفات سے نپٹنے کے لیے رضاکاروں کے ابتدائی طبیعی امدات کے ضروری علم مہارت اور ایسے موضوعات پر تربیت دی گئی جیسے زخمی افراد کی ابتدائی تشکیز اور استحقام زخم کی دیکھ پال اور خون بہنے پر قابو پانا فریکچر اور ڈس لوکیشن کا کریکنگ اور متھرک کرنا محولیاتی ہنگامی صورتحال سے اتنی پڑھنا کارڈیو پلمنری ریسیسٹیشن ڈی ایم سی کے عراقین اور رضاکاروں کی ایک مربوط تلاش اور بچاؤ ٹیم کے حصے کے دور پر کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا اس تربیت میں شامل ہیں اس کے علاوہ معاصلاتی پروٹوکول اور طریقہ کار حلاقتوں کی صورت میں تلاش اور بچاؤ کے علات اور گے کا اس صحیح استعمال دیگر ہنگامی جواب دہندگان کے ساتھ تاون مسال کے دور پر پیرامیڈکس، فائر فائٹرز، تلاش اور بچاؤ کے کاموں کے دوران رضاکاروں کے لیے ہفاظت سے متعلق اگاہی اور خطرے میں کمی کی حکمتیں عملی کو فروغ دینا مزید براہ اس تربیت میں ذاتی حفاظتی سامان پی پی ای کا استعمال ہنگامی انخلا اور انخلا کے طریقہ کار نفسیاتی ابتدائی تبیہ امداد رضاکاروں کی فیصلہ سازی کی مہارت اور تنقیدی سوچ کی صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا تاکہ وہ تلاش اور بچاؤ کے کاموں کے دوران میدان میں باخبر بروقت اور مناسب فیصلے کر سکے اس تربیت کا مقصد اس بات کو یقینی بنانا تھا کہ ڈی ایم سی کے راکین اور رضاکار تلاش اور بچاؤ مشن کے دوران موثر اور موثر اتدائی تبیہ امداد فراہم کرنے کے لیے اچھی طرح تیار رہیں آج جو ہماری ٹریننگ کی پیچھے اب بینر لگا ہوا ہے ریکیو اور فرسٹیٹ کے حوالے سے تھی کہ لوگوں کو جو ہماری ڈی ایم سی سے جو ہمارے گروپ بنے ایریا وائز جو ڈیزاستر پرونز ایریا ہے تو وہاں جا کے ہم جو ہے ان کو ٹرین کر سکیں ان کو بتا سکیں اگر کوئی ڈیزاستر آ جاتا ہے اگر لوگ زخمی ہو جاتے ہیں تو کیسے ان کو آپ ریکیو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہم نے امرجنسی کیٹ بھی دیئے جیسے آپ دیکھیں کہ لائف رنگ اسے کہتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بیری جہازوں کے اندر جو ہے یہ لگا ہوتا ہے تو سمندر کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں کہ اگر کو گر جائے تو لوگ یہ پھیکتے ہیں جیسے ہمارے یہاں گجر نالا اور رنگی نالا اور محمود آباد نالا جو ہے کافی بڑے نالے ہیں کراکشی کے اندر اور لیاری ندی تو اگر اس کے اندر بھی گر جائے تو ہم ان چیزوں کا اکتمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میگا فون ہے میگا فون اس لیے دیتے ہیں کہ ہم ارلی وارننگ جو ہے لوگوں کو اگاہ کر سکیں لوگوں کو بتا سکیں کہ ادھر کے آپ سے جو ہے بڑھ رہی ہے اس بار سے جیسے آپ کا پانی صرف آر ہے ہم لوگوں کو پہلے سے اگاہ کر سکیں کہ آپ اپنی اپنی پروٹیکشن کر لیں تاکہ پانی جو ہے ہمارے گھروں میں نہ آئے اور ہمارا جانی اور مالی نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو تارچ دی گئی ہے اس کے ساتھ امرجنسی تارچ ہے اور یہ کافی ہیوی تارچ ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ چار سے پانچ گھنٹ اچھ کو لگا کے اپنی چارچ کر لینا ہے تو کبھی بھی تو ایسا حادثہ ہو جاتا ہے اندھیرہ ہے لائٹ چلی جاتی ہے کرانچی کے اندر تو لوڈ شیڈنگ آم ہے لوڈ شیڈنگ کے علاوہ بھی جو ہے تو لائٹ بڑھی جاتی ہے تو اب اس کے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو رکیو کرنے کے اندر لائٹ جیکٹ ہے کہ اگر کچھ ساتھ آٹھ پٹ پانی ہے تو گر جاتا ہے یا کسی کو بچانا ہے یا آر پار لوگوں کو پروس کرانا ہے تو اس کے ذریعے بھی لائٹ جیکٹ ہے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پچیس میٹر کا رسہ بھی ہے اسے ہم دو بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر پچیس ہی رہے تو زیادہ بیٹر ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دو کر لیں تو آپ تھر تھرے بارہ کے دو بھی کر سکتے ہیں یہ لائٹ جیکٹ اور یہ رسے کا بھی استعمال کر کے آپ لوگوں کو کچھ رہے رسکی کر سکتے ہیں یہ شوز ہیں جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ شوز جو ہیں اس وقت ہم پہنیں گے جب کہیں کوئی الیکٹرک شاٹ کا سسٹرم ہو کئی تارے گریوں پول میں کرنٹ ہو تو آپ سب پہنیں گے اگر چھ سے سات فٹ پانی ہے چار فٹ پانی ہے تو اس کے اندر یہ پہن کہ آپ مت جائیں اس کے اندر پہن کی جائیں گے تو پانی شوزوں کے اندر بھر جائے گا آپ کا چلنا مشکل ہوگا تو جہاں کیچر دلدل یا دیڈ فٹ پانی ہے تو آپ وہاں اس کا ان کے استعمال کر سکتے ہیں خاص کر کے جہاں کوئی الیکٹرک کا پرابلم ہے تو وہاں استعمال کر سکتے ہیں جیسے وزرٹ بغیرہ کرتے ہیں دھروں میں ایک بارش ہو رہی ہے تو ہماری ٹیم جو ہے لوگوں کا حال چال پوچھنے کے لیے لوگ کی خیاری آپ کے دریافت کرنے کے لیے کیا کنڈیشن ہے تو یہ آپ لے جا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں رین کوٹ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رین کوٹ بھی جو ہے ہماری ٹیم استعمال کر سکتے ہیں لوگوں کی پڑی پور زور زور پرمائش میں یہ رین کوٹ بنائے گئے ہیں اور ہماری بھی تھی کہ ہر کمکم رین کوٹ لوگوں کو دیئے جائیں لوگ پہین کر ایک تو ہمارا مونوگرام بھی اس پر ہوگا اور آپ نے دیکھے اس پر کاریکاس جپان کا بھی ہے چھتری پہ بھی اور یہاں پہ بھی کیونکہ یہ جو پروگرام ہے یہ کاریکاس جپان ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں رین کوٹ استعمال کر کے ہم لوگوں کا وزرٹ ہے وہ کر کرتے ہیں اسے پر کاریکاس ہے بیچ میں تو اس پر کاریکاس استعمال کر سکتے ہیں کوئی الیکٹر کتار کا کوئی پرابلم ہے کوئی مسئل مسائل ہے تو اس کا استعمال کر کے ہم بچ سکتے ہیں دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں اس کے ساتھ جسل بھی ہے تو یہ بھی ایک ارلین موننی سسٹم ہے ہم لوگوں کو گاہ کر سکتے ہیں جو دور ہے یہ آواز ہماری نہیں سن سکتا ہم یہ بچا سکتے ہیں کپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں کہ جس طرف ہو سکتے وہ آرہا ہو بندہ ہو سکتا وہاں مین ہول کھل ہے گتر ہے بہت بڑا کھڑا ہے اور پانی اور اس طرف سے نہیں پتا تو بسر بجا کے ہم اس کو روک سکتے ہیں اسے بتا سکتے ہیں ارلین موننی میں بھی یہ استعمال ہو سکتی جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ تین بار اگر اس کو بجائیں تو پریکٹس کر لیں یہ علاقے کے ساتھ کہ جب بھی ہماری دیسل کی آواز سنے گے تو سمجھ جائیں کہ کوئی نہ کوئی خطرہ ہے تو ہم نے اس سے بچنا ہے یہ کچھ پراسپ فائل ہے اس کے اندر یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اپنے جو ڈاکومنٹس ہو گئے رہا ہیں بڑے ضروری جو ڈی ایم سی کی چیز ریپورٹس ہیں ڈی ایم سی کی لیکن آپ گھروں میں ان کا استعمال خود لے سکتے ہیں بہت بڑا مہنگا نہیں ہے پچیس تیس روے کا مل جاتا ہے تو آپ اپنے ضروری ڈاکومنٹس جو ہیں ان کے اندر خیب کر سکتے ہیں جیسے شراختزاد ہے پاسروڈ ہے میڈکسن ہے میڈکل رپورٹس ہیں بائک کے کاغذات ہیں گاڑی کے گھر کے تو یہ چیزیں بچوں کے رپورٹس ہیں مارکشیٹس وغیرہ ہیں وہ ابھی ان کے اندر خیب کر سکتے ہیں کہ 2010 کے اندر بہت بڑا سہانے جب وہاں پاکستان کے اندر تو کچھ حرصہ میں سندھی کے بیچ میں رہا تھا کچھ پرجیکٹ ہمارا کہ من روم شلٹر ایک گھر بنانا تھا تو جب میں وہاں رہا چھے مہینے وہاں رہا تو جس گھر میں بھی گئے شراختار نہیں ملا ہمیں تو پانی کے اندر چلا گیا تو اس وقت ہمیں آئیڈی آیا کہ لوگوں کو پلاسک بیٹ کے اندر داکومنٹس ہمارے لیے بہت بڑی ایک گواہی بھی ہے اور ہمارے لیے ایک اچھا میسج بھی تھا کہ یہیں ہم راشن دے رہتے تو صادق نگر سے ایک بندہ اٹھ کے آیا جاتا میں آپ کی میٹیگ میں نے کہا کہ میری میسیج تھی اس نے مجھے بتایا کہ چیزیں داکومنٹس سیو کرنی ہے کیونکہ صادق نگر پاسر نے اندر آج سے پہلے جب بارشے آتی تو پانی آتا ہی آتا تھا کچھ بھی ہو پانی زرہ سا گھڑر پلو ہوا نالا پلو ہوا تو بھی پانی آجاتا اس لیے چیزیں جو داکومنٹس خراب ہوتے تھے لیکن جب سے آپ کا پروگرم سنے جب سے آپ نے بتایا تو اس بار سے ہمارے جو داکومنٹس سیو ہو اندر میڈیسن بھی ہے جو ضروری میڈیسن ہے آپ ان کی ڈیج وغیرہ چیک کر کے اس تم آل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ ڈال بھی سکتے ہیں خود بہت میں ہی نہیں ہوتی 49 200 200 روپے کی ہوگی آپ اس کے اندر میڈیسن چینج کر سکتے ہیں ڈال سکتے ہیں میں گودھ رکم سے میرا نام مریم آدیل ہے اور آج ہمیں بہت سی انفرمیشن کی باتیں انہوں نے بتائی اور سب سے بڑی بات ان کا way of talking بہت اچھا تھا لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا جس طرح آپ کو انہوں نے بتایا اور اس طرح دوبارہ انہوں نے آپ سے پوچھا اور سب کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے بتایا اور سب سے بڑی بات کہ سمجھ آنا بہت اچھی بات ہوتی ہے اس کا ایکسپیرمنٹ آپ لوگ نے کر کے دکھایا یہ بہت اچھی بات ہے بھائی کا way of talking بہت اچھا تھا آپ بتانے کا طریقہ بہت اچھا تھا جس طرح آپ لوگ نے سمجھا جس طرح آج کل بارش کا موسم ہے جس طرح حالات چل رہے ہیں تو آپ کو یہ سب سمجھ آنی چاہیے اور آئیں بھی ہیں میرے خیال میں سب 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 اور سب کاری دات کیلئے جنہوں نے ہمیں یہ آج کے اس پروگرم میں دعوت دی اور یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ دیتے ہیں اور اس طرح انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی ہیں ہر ساتھی طور پر ہم اپنے کہتے آپ اس میں آپ کو بچا سکتے ہیں کسی کو سیف کر سکتے ہیں تو بہت ساری ٹریننگ سنہوں نے دی ہیں جن میں ساری چیزیں بھی انہیں مارے لئے ارنج کی ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کو اچھے سے منز کر سکتے ہیں آج کا پروگرام بہت اچھا ہوا ہے یہ موسنی حلال کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو کیسے بچایا جاتا ہے اگر اچانک کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم نے کیسے بچانا ہم نے یہ سیکھا ہے اور اچانک کوئی کرنٹ لگ گیا ہے تو اس کو کیسے بچانا ہے یہ بہت اچھی ہوئی ہے ہم نے بہت بچ سیکھا ہے سلام میرا نام اکمل یونس مسیح ہے میرا تعلوب بدر قیم سے کاری ہمیں پہلے بھی انہوں نے ٹرین دی اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایسے پروگرام اپنے لوگوں کو سکھانے چاہیئے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہونے دوسرے کسی انسان کا اگر ہمارے سامنے حادثہ ہو جاتے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں ہم کر سکتے وقت ہم جان تو بچا سکتے تو یہ چیزیں ملی کچھ پہلے پتا تھا کچھ زیادہ تر آج معلومات ہوئی کہ کس طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کے کام آنا